جس نے چناب کو پورے کو اور ایسے گندے لوگ رکھ لیے تھے قانون بنانے کے لیے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیول موڈی جی کے نردیشن کا پالن کیا تو اس کا خلاصہ تو جروری ہے نا دوستو تو خلاصہ کرنے میں دیر کیسی شیئر کرتے رہیے اور شیئر کیجئے اتنا کہ پتا چلے لوگوں کو کہ یہ ہوا تو ہوا کیا اور موڈی جی نے کس طرح سے لوگ تندر کی گردن مرود دی اور جا کر کے بیٹھ گئے گفہ میں دوستو نمشکار میں منوز کمار شرم آپ کے بیچ میں ایک بار فیڑ سے دوستو اس بار ایسی خبریں میں آپ کی بیچ میں لے کے آیا ہوں جو کچھ دیش کو ہلا دیں گی ایسے کچھ دعوے جو دیش کو ہلانے کا وعدہ کر رہے ہیں وعدہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ دیش ہلنے والا ہے کیونکہ چناو آیوک کا بری طرح سے استعمال کیا گیا ہے پردان منطری موڈی جی کے دوارہ اس بات کی پسٹس بات سے ہوتی ہے کہ چناو آیوک کے ہی ایک آیوکت جو لواسہ ہیں جنہوں نے چار مئی کو مکھے چناو آیوکت سنیل عرولہ کو ایک پتر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آیوک کی سمپور بیٹھکوں میں بھاگ نہ لیں کیونکہ ان کی جو احسیمتی ہے اس کو درز وہاں نہیں کیا جا رہا جو احسیمتی وہ درش کرتے ہیں وہاں پر اور وہ جو احسیمتی درز کرتے ہیں اس کو قائدے میں لکھا جانا چاہیے لیکن وہ لکھی نہیں جاتی اس کا مطلب سعود مدانی کی پہلے سی تیاری ہے تو چناو آیوک نے جیسے تیج بہادر کا نرست کیا اس پر بھی ایک خلاسہ آئیوی پی نیوز لے کے آیا تھا کہ وہاں پر ان کا جو نامانگن تھا وہ رت کرنے کے لیے 48 گھنٹے لیے وہاں کے چناو مکھے پر بیگشک نہیں چناو ورسٹ کا ٹائم لیا اور اس نے بہانہ ملا تو کارڈ دیا ایک یہ خلاسہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ لواسہ کا بدرو کر دینا یہ بہت امپورٹنٹ ہے سی بی آئی برسیس سی بی آئی سنا تھا انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں بھی وہی چلا ہے یہاں بھی وہی چلا ہے تو اب دوستو کیوں نہ مانیں کہ ایک یدھ چلا ہے انٹرنالی دیش بھکتوں کے بیچ اور ان لوگوں کے بیچ جو مہتمہ گاندھی کے ہتیارے کو دیش وقت مانتے ہیں اور یہ مہدی جی کی مجبوری تھی کہ پرگیا کو ڈانٹنا شاید اپنا چہرہ اس کے پیچھے چھپا لینا چاہتے تھے لیکن جو اشوک لواسہ نے کھلا سے کی ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں وہ ایسے ہیں کہ دیش کے سب ناغری اگر اس کو سن لیں گے تو ان کے ہاتھ پر کانپ جائیں گے ان کے ماتے سے پسی نہ چھوٹ جائے گا اشوک لواسہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی کاروائی چناو آئک کے دوارہ ہے چناو آئک کے دوارہ ویسے نہیں ہو رہی جو قانون میں لکھی گئی ہے جو قانون ہیں چناو آئک کے ان کا پوری طرح سے بائیولیشن کیا جا رہا ہے جی ہاں بائیولیشن کیا جا رہا ہے یہ بھائی اشوک لواسہ ہیں جو ناراض تھے چناو آئک سے اس کے چیف جو بنائے ہیں اروڑا صاحب سنل اروڑا صاحب موڈی جی کی خوش ہیں وہ بھی جس طرح سے خوش خوش کے لے کے آئیت ریزر بینک کے گورنر وغیرہ اسی طرح کی خوش موڈی جی کی یہ بھی ہیں ان کو بھی لائے گیا ہے اور دوام میں ان سے کام کرایا جا رہا ہے تو دوستو سارے سروے فیل ہیں اور جو سروے موڈی میڈیا کے آئیں گے شاید وہی چلائے جائیں لیکن بات کر رہے ہیں اشوک لواسہ کی تو لواسہ نے بہت گمبیر آروپ لگائیں اشوک لواسہ نے پردان مندرے کے خلاف کی گئی شکایتوں کے فیصلے میں بھی احساہمتی دی تھی آئیو پر سوال اٹھا تھا کہ وہ آچار سہیتہ کے اولنگن کے معاملے میں پردان مندرے کا بچاب کر رہا تھا ایک ریپورٹ اینڈی ٹی وی کے ہی ایک ریپورٹر نے اور دی اشوک لواسہ نے اپنے پتر میں لکھا کہ آئیو کی بیٹھکوں میں میری بھومکہ آرثین ہو گئی ہے کیونکہ میری احساہمتیوں کو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا میں انہے راستے اپنانے کا بچار کر رہا ہوں وہ یعنی کی سپریم کورٹ جانے کا بچار کر رہے ہیں لواسہ صاحب اشوک لواسہ صاحب سنیل ارولا جی کا ترک ہے کہ جیوڈیشنل معاملے میں علمت کی بھی جو بات ہوتی ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے نوٹ کی جاتی ہے کہ صاحب کس نے کیا بولا کس نے کیا احساہمتی اپنی درج کرائی لیکن وہ بھی بات ان کی درج نہیں کی جاتی اس کو نکال دیا جاتا ہے ریکارڈ سے جیسے کی جب لوگ سفاہ کی اور صدران کی کاروائی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اگر کوئی نیتا کسی کے بارے میں ٹکا ٹپری کر دے تو اس کو باہر نکالنے کی مانگ کرتے ہیں پردہان منتری موڈی جی کے لوگ بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ تب وہ نکال دی جاتی ہے کاروائی سے تو وہ تو ریکارڈ میں رہا نہیں تو پھر ریکارڈ کون پڑے گا پھر ثبوت کہاں بچا کس نے کب کیا بولا تھا اسی لیے یہ ساری احساہمتی درشائی آتی ہے ویسا ہی کچھ چناؤ آئیو کی بیچ چل رہا ہے اور چناؤ آئیو کی بھومکہ کو لے کر کے سارے دیش باسیوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے پردان منتری جی کہتارناتھ نکل گئے ہیں اور اسی کے ساتھ شیب بھجن اور شیب پوجن کے پروگرامز ٹی وی پر چالو ہو جائیں گے لیکن چناؤ آئیو میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں خبریں کسی میڈیا پر نہیں دکھائی گئیں اشک لہواسہ کا جو پرتکار تھا وہ کہیں نہیں دکھایا گیا تو کیا سمجھیں کہ چناؤ آئیو کا اپنے حساب سے مودی جی کے چناؤ کو مینج کر رہا ہے خود ہی یہی پوسیبلیٹی لگ رہی ہے تو سارے آنکڑے اور سارے جو بھی آنے والے سمجھ میں جو سربے آئیں گے وہ سب بیکار ہیں وہ پہلے سی پری ڈیسائیڈڈ ہے کیونکہ چناؤ آئیو مودی جی نے مینج کر لیا ہے اسی لئے شاید بدرینات کے درناتھ گھومنے کا بہانہ بنا لیا ہے کہ شاید شیب جی کے پروگرام ٹی وی پر آنے لگیں گے شاید شیب جی کے وارے میں شاید کہ درناتھ کی مہتہ ٹی وی پر بتائی جانے لگے گی اور چناؤ آئیو کا یہ مدہ دب جائے گا کیا آپ دیشواسیوں چاہو گے کہ یہ مدہ دوے کیا آپ نہیں چاہو گے کہ یہ مدہ جو ہے ہر دیشواسی کے آنکھوں تک پہنچے ہر ان لوگوں تک پہنچے جو اس دیش میں بھاگی دار ہیں جو بورٹ کرتے ہیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ آپ ایک بیوری نہیں ہو میرے سبسکرائیوری نہیں ہو کیول وہ دیش کے جاگرک ناغرک ہو جو اس سچائی کو بتاؤ گے کہ موڈی جی نے چناؤ آئیوگ کو بھی اپنا بنا لیا ہے اور چناؤ آئیوگ میں ایک ایسے مہنتے آدمی کو رکھ لیا تھا جو مینیج کیا جس نے چناؤ کو پورے کو اور ایسے گندے لوگ رکھ لیا تھے قانون بنانے کے لیے جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیول موڈی جی کے نردیشن کا پالن کیا تو اس کا خلاصہ تو جروری ہے نا دوستو تو خلاصہ کرنے میں دیر کیسی شیئر کرتے رہیے اور شیئر کیجئے اتنا کہ پتا چلے لوگوں کو کہ یہ ہوا تو ہوا کیا اور موڈی جی نے کس طرح سے لوگ تندر کی گردن مرود دی اور جا کر کے بیٹھ گئے گفہ میں کیونکہ اگلا ویڈیو میرا انہیں کی گفہ کے اوپر آنے والا ہے چلیے دوستو یہ چناو آیوک کی جو بسنگتیاں ہیں جو بھی آپ کے سامنے آئی ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ چناو آیوک جب موڈی جی سے پرباوی تھے تو وہ کچھ بھی گڑھوڑی کرا سکتا ہے چلیے دوستو نمشکار شیئر کیجئے گا جہن